ہلو کسان بھائی لوگ آپ کیسے ہیں آپ سبی کا نائس فروٹ فارم میں میں سوگت کرتا ہوں اور آپ سبی کو دیپولی کے بہت بہت شکہ ملے ہمارے جو ستافل کی باغ ہے بہت سارے ستافل ابھی ہمارے گولرن کلر کے ہوئے ہیں اور بہت سارے ابھی ہرے ہیں جب یہ پک جاتا ہے تو گولرن کلر کا ہوتا ہے اور نہیں پکتا ہے تو ہرا ہوتا ہے جیسے کہ آپ کو نظر آرہا یہ ابھی ہرا ہے جب پکے گا تو گولرن کلر کا ہو جائے گا یہ دیکھیں گولرن کلر کا ہو گیا ہے ابھی آج سے ہم اس کا ہر ویسٹنگ شروع کر رہے ہیں اور سب ستافلوں کا ہمارا جو ویٹ جو ہے تین سو گرام ساڑھے تین سو گرام اور چار سو گرام تک کا ہوا ہے جب گولرن کلر کا ہوتا ہے تب ہم اس کو ہم کو نکالنا چاہیے ہرا ہوگا تو یہ پکے گا نہیں اس کے خاصیت ہے گولرن کلر کا ہونے کے بعد ہم اس کو کٹ کرنا چاہیے اور کٹ بھی اس طرح سے کرنا چاہیے کی اس کی جو ڈالی سے ایک انچ کے بعد اس کو کٹ کرنا چاہیے اکثر لوگ کیا کرتے ہیں اس کو کھینچ کے توڑ دیتے ہیں تو نہیں ہم کو کٹر سے اس کو کٹ کرنا چاہیے تاکہ ستافل اچھے سے اور بہت دن تک مطلب ہم اس کو رکھ سکتے ہیں کیپنگ کالٹی اس کے بہت اچھی ہے آٹھ سے دس دن تک اس کو ہم رکھ سکتے ہیں ایکسپورڈ کے لیے بہت اچھا ہے یہ گرین کلر کا ہے یہ ابھی پکا نہیں ہے تو اس کو ہم ابھی نہیں کریں گے چار پانچ جن میں یہ بھی گولن کلر کا ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ ابھی نہیں پکا ہے یہ ابھی اس میں بھی تھوڑا گرینے سے یہ ابھی گولن کلر کا ہو گیا ہے اور دوسری بات ہے جو ملی بگ کا جو اٹیک ہوتا ہے ستافل کے اوپر اور پتہ کے اوپر یہ ہمارے باغ میں نہیں ہوا ہے اس لئے کہ ہم نے اس کو ہمیشہ آرگانک سپری کیا ہے اس کے چلتے ہی ہمارے کسٹڈ آئپل جو ستافل ہے سیف رہے ہیں تو اکثر لوگ آپ کو ستافل کے پر وائٹ کلر کا نظر آئے گا ملی بگ کی بیماری ہے سمجھ رہے ہیں تو ہمیشہ آپ آرگانک سپری استعمال کریں اور وہ ہیلتھ کے لیے بھی ہمارے اچھا ہوتا ہے دیکھو گولن کلر کا جو بھی ہوا ہے ہم اس کو ابھی کٹ کریں گے سب ابھی آج کا تاریخ میں جو ریٹ ہے دھائی سو روپے کلو جا رہا ہے سپر گولن کا لیکن ہم اس بار بھی ہم اس کو نہیں بیچیں گے ہمارے دوست استداروں کو ہم اس کو تقسیم کر رہے ہیں تو اتنی فروٹنگ آئی بھی نہیں ہے جو ہم مارکٹ میں سیل کریں انشاءاللہ امید کرتے ہیں اگلے سال میں اس کو فروٹنگ ہم کو اچھی آئے گی اور یہ ویڈیو میں تقریباً دیڑ مہنے کے بعد ڈال رہا ہوں اس لئے کہ میں کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ نہیں کرنا چاہتا جو بھی خاص ویڈیو ہوگا وہ ہی آپ کو میں شیئر کروں یا اپلوڈ کر کے آپ کو باتا ہوں ٹھیک ہے ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ